سبیم کورٹ کے ججز کیا کانسٹیوشن سے اوپر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سبیس بھی آئینی ترمیم میں کچھ ایسا نہیں ہے بہترین ہے کوئی ابھان نہیں ہے اس کوئی ضرورت نہیں ہے اس کیسے دو پرچے دہشتگردی کے میرے خلاف کر کے مجھے اٹھا کر لے گئے یا وہ اس کے بینیفیشری ہیں اور باقی کے جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں اس لیے ہم کہاں پاری کورٹ بیٹھا ہے اس نظام کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ پارلیمنٹ اور کیا کرتی پاکستان میں ہر اس ری فارم کی ضرورت ہے جو پابلک انٹریسٹ کے لئے ہو ایسا چھوٹ سے پیسٹل چینہ اس کی کنپٹی پر رکھا کسی سے بندوق چینی کسی سے وائلس چینہ میں کرتا کیا رہا ہوں سارا تقریریں نہیں کی پابلک کو نہیں اٹینڈ کیا میری ریکارڈنگ کل یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد جو یہ ان کا چپڑاسی باتھا وہ ہے نا وہ سبریم برگر چیف جسٹس بن جائے گا یہ آئینی ترمیم ہوگی بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج پارس جانزیب کے شو میں جب چوبیس نوہمبر کے درنے پر بات ہوئی کہ حکومت تو پکڑ دکڑ کر رہی ہے ایسے میں پی ٹی آئی کی کیا سٹریٹیجی ہے اس پر شویف شہین نے کہا کہ ہم پر امن اتجاج کریں گے ہمارے دور میں ہم نے کسی کے خلاف کوئی گریفتاری نہیں کی اور ساتھ ہی شویف شہین نے چوبیس نوہمبر کے حوالے سے عمران خان کا ایک بہت بڑا پیغام بھی دیا اور ایک بہت بڑی خبر بھی بریک کر آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کتنے پر چکیے ہم نے بلاول بٹو وہاں سے آیا ریڈ زون تک آیا پنجاب میں ہماری حکومت تھی کتنے پر چک کیا ہم نے مریعہ نواز آئی پارلیمنٹ پہ پی ٹی وی پہ حملے نہیں کرتے سن لے سن لے مولنہ فضل امان تو دھرنے کے لئے آئے تھے بیٹھے رہے اپنی مرضی سے گئے ہم نے تو نہیں ان کو اخلاف پر چک کرتے ہیں پور امن تھا میں لکھ کر دیتا ہوں پور امن ترین جلسہ ہم نے جلسہ کیا کتنا دور ہمیں دیا ہائی کورٹ کے چھے آرڈر کرائے اس سب کچھ کے باوجود راستے بند تھے میں نے وہاں تقریر کی میں یہاں کارگنائزر تھا یہاں کائمنے تھا میں واپس آتا ہوں اگلے در میں دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں اسی کیس میں دو پرچے دہشت گردی کے میں نے خلاف کر کے مجھے اٹھا کر لے گئے دنڈے اور بندوق والے بھی نا میں نے ایسے کیسے پیسٹل چینہ میری ریکارڈنگ اپنے دفتر سے لے کر جلسے تک جانا جلسے لے کر واپس آنا سارے اپنے کارکنان کے ساتھ جن کے ساتھ گیا ہوں جن کے ساتھ واپس آؤں میرا ایک لمحہ بھی ان ریکارڈڈ نہیں ہے لیکن اس ملک میں کوئی قانون نظام انصاف آپ قانون نظام انصاف کی بات کر رہے ہیں میں آپ سے چھبیسویں آئینی ترمیم کی بات کر رہی تھی دیکھیں سر اب وہ لاغو ہو چکی ہے جو آئینی بینچ ہے اسمیں آئینی ترمیم اگر یہی آئینی بینچ سنتا ہے شویف شاہین صاحب تو یہ کل ادم ہوگی کیسے ہو سکتی ہے ہماری یہ مطالبہ ہے جس سے وہ وجود میں آیا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فل کوٹ بیٹھے اس میں وہ بات ختم ہوگی جسٹس نے اس کی حمایت نہیں کی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مری وقت نے کوشش کی وہ ناکام ہوگیا اب یہی آئینی بینچ ہے اسی آئینی بینچ کے پاس جب جائیں گے یہ بھی تو انسان ہے نا یہ تو پرڈکٹ بائی پرڈکٹ ہے نا آف دی سیم امنمنٹ یہ کیسے سن سکتے ہیں یہ دیا دی بینی فیشریز یہی سوال ہے یہی آئینی بینچ ہے اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم آئینی ہے تو پھر آپ کا مطالبہ جائز ہے کس کو واپس لو سپریم کورٹ کے تمام معزز جج سہبان نے کانسٹیٹوشن کو پرٹیکٹ اور پریزرب کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے جو کام بیسک سٹیکٹر اور بیسک فیچر کے خلاف ہے جب آئینی بدل دیا جب آئینی میں ترمیم کر دی کل یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد جو ان کا چپڑاسی بٹھا وہ ہے نا وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے گا یہ آئینی ترمیم ہو گئی بن جائے گا کیا آپ اس کو ہم سارے تسلیم کر لیں کہ آئینی ترمیم ہو گئی اس میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا کون سا کام ہے جو نہیں ہے دیکھیں دنیا پوری میں سپریم کورٹ کے جیجز میں چیف جسٹس لگائے تھے باہر سے لاکے تو نہیں نکال آپ کے پڑاسی جیجز تو نہیں ہوتا سن تو لیں دنیا کا کوئی ایک واقعہ آپ نہیں بتاؤ گے کہ کانسٹیٹوشن آف بینچ بھی اگزیکٹیو کرے گی یا جوڈیشنل کمیشن کرے گا یہ کبھی کہیں نہیں ہوتا پارلیمانی کمیٹی کرے گی اگزیکٹیو کہاں بھی ہو گئی یہ مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے مطابق وہ چھبیسمی آئینی ترمیم غیر آئینی ہے یہ واپس ہو سکتی ہے سر ایک تو بالکل نہیں ہو سکتی چھبیسمی آئینی ترمیم کے اندر چار میجر چیزیں آئیں ہیں ایک پاکستان کی چیف جسٹس کا جو اپوائنٹمنٹ کا پروسس ہے وہ چینج ہوا ہے دوسرا جوڈیشنل الیویشنز پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتی رہی ہے بشمول یہ لوگ اس چیز کے اندر ہیں کہ جوڈیشنل الیویشنز کے اندر ہمارا رول ہونا چاہیے اور ہماری بار بھی سپورٹ کرتی رہی ہے یہ ریورس نہیں آئے گا اب چوتھا آ جاتے ہیں جس کی طرح بار بار یہ کانسٹیٹوشنل بینچ بھلا کانسٹیٹوشنل بینچ جو ہے پارے سے ایک سب کانسٹیٹوشنل بینچ جو ہے نہ مولانا فضل الرمان صاحب کا آئیڈیا ہے نہ پیپلز پارٹی کا آئیڈیا ہے نہ پی ایم ایل این کا آئیڈیا ہے نہ یہ ایم ایم کا آئیڈیا ہے یہ آئیڈیا آیا کہاں سے ہے وہ انہی کا آئیڈیا ہے ہم نے کہا ہے کہ اپنی مرضی کے پر نہیں نہیں ایک سیکنڈ سن لے بیکل کانسٹیٹوشنل بینچ ہے حق میں ہے لیکن کس ساتھ تک وہ میں ملیگر بڑھتر نہیں کی طور پر سینئر موز بانت ججنل لگائے یا سات ججنل لگائے ہم نے کہا ہے کہ جونئر موز کو اٹھا کے لگا تو سپریم کورٹیٹرین کو کانسٹیٹوشنل بینچ بنائے یہ مصلا آئینی بینچ میں آئے گا اب اگل یہ تنیم وہاں پہ آتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس جو یا یا فریدی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں انہیں سیک کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اکشپٹ کرتے ہیں نہیں نہیں اپنی مرضی پہ ان کو چیف جسٹس بنائے تیسے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ منیب کو بنائے دوسرے نمبر پہ ان کو بنائے پاکستان کے اریجنل کانسٹیٹوشن کے اندر پرنسپل آف سنیارٹی چیف جسٹس کی کبھی بھی نہیں رہی اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے الجہاد درست کے اندر ایکسیڈ آف کانسٹیٹوشن کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری نظر ایک سیکنڈ سن لے سپریم کورٹ کے ججز کیا کانسٹیٹوشن سے اوپر ہیں اگر کانسٹیٹوشن کے اگر وہ اوپر ہیں تو آج سپریم کورٹ کے متعلق جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے کیوں تو لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں آپ سمجھیں کہ سبسویں آئینی ترمیم میں کچھ ایسا نہیں ہے بہترین ہے کوئی ابھام نہیں ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جائے جب اٹھارویں ترمیم آئی تھی حافظ سان صاحب تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا عدد عمل آیا تھا تو اس کے بعد پر پارلیمنٹ کو اندیسویں ترمیم میں وہ تمام چیزیں واقع نہیں پھر لیں بلیک میل کیا گیا تھا کہ آپ ہماری اس کے اندر سنورٹی ڈالیں دوسرا دنیا بھر کے اندر انڈیا کی مثال پارلیمنٹ ٹیکمنٹ ہو گئی ہوئی نا تو اگر اسی پارلیمنٹ ہے آپ نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے آپ ہماری انیسویں ترمیم لے کے آئیں جنیشری کی طرف ٹیٹ کریں اور آج سکھ وہ معاملہ جب بھی بار اسوسییشن اب موٹی سی بات میں آپ کو کر دیتا ہوں نمبر ون یہ ہے کانسٹیٹوشنل بینچ جو بنا ہے یہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹوشنلی یا لیگلی وائبل نہیں ہے دوسرا یہ بار بار فل کورٹ کی بات کرتے ہیں اب فل کورٹ جو ہے وہ بنی نہیں سکتا اگر 26 آئینی ترمیم کے بعد کیونکہ یہ کانسٹیٹوشنل بینچ میں جا رہا ہے کیونکہ جو انہوں نے آئیڈیا دیا ہے وہ ادھر ہی جا رہا ہے آئینی بینچ میں اگر یہ ترمیم چالنج ہوتی ہے مجھے بتائیے اس کے حوالے سے ایک تاثر یہ ہے کہ اس کو اکثریتی اور حکومت نے اپنی مرضی سے بنایا ہے تو یہ غیر جانب داروں پیسہ کیسے ترمیم چکتا ہے سترہ میں سے آٹھ جج جو ہیں یا ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا وہ اس کے بینیفیشری ہیں اور باقی کے جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں کون آئے گی مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس یا یا فریدی صاحب بینیفیشری ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں یہ ہم تینوں لائر ہیں نا اچھا منصور صاحب کا منیر کا پانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے بیٹھ سکتے ہیں امین الدین کو یہ مانتے نہیں ہیں آئیشہ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوئی ہے جسٹس شاید وحید اس کے فرقیز ہیں بات یہ ہے یہ صرف وہ بات کرتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہے کہ نہ یہ کانسٹیٹوشنلی نہ یہ لیگلی یہ وائبل ہے ہوا یہ ہے سر میں بریک لے لوں مجھے یہ بتائیں کہ اگر آئینی ٹینس میں یہ جاتا ہے لارجر بنچ بنے گا وہ کرے گا اس لیے میرا خواہل یہ ہے دوسرا بنچ بنے گا دوسرا بنچ بنے گا انترساسوں کے اپیلے دوسرا مختلف بنچ سنتا ہے اسی کو کانسٹیٹوشنل بنچ کا کرے گا اور وہ سٹیمت وہ کر جائے گی جنہوں صاحب نے بڑی آپ کی توجہ سے دونوں کی باتیں سنی ہیں اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے آپ بڑے قریب بھی رہے ہیں تو یہ چھبیس میں آئینی ترمیم کی آپ کیوں مخالفت کرتے ہیں پارلیمنٹ کا حق نہیں ہے اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے سب مانتے ہیں اس کو نہیں نہیں دیکھیں پارلیمنٹ کا بالکل اختیار ہے کہ وہ آئینی ترمیم کریں کوئی قدگن نہیں ہے اور آرٹیکل ٹو ترڈی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ترمیم جو ہے کسی کورٹ میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی لیکن یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں آئین کے بنیادی دھانچے کے خلاف کیسے ہے یہ آئین کا آرٹیکل آرٹ اس کے خلاف کیسے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھنا اب یہ بات دونوں نے تیہ کر لیا کہ جس کی بھی گورنمنٹ ہوئے گی اس ہی کی جائے جائیں گے اس ہی کی مرضی کا کام ہوگئے انہوں نے کہا یہ چیلنج کی مرضی کا چاہیے ان کو تو یہ پھر عدلیہ کی ذاتی نہیں ہے عدلیہ کوئی کنٹرول کیا جاتا ہے دیکھنا عدلیہ کی ذاتی ہے عدلیہ جو بھی فیصلہ دی کسی بھی پارٹی کے خلاف یا اس کے حق میں اس کو آنمیرٹ اکسپٹ کیا جائے ٹرائکارٹومی آفار کے خلاف ہے بلکل خلاف ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو پتا ہے کہ میں نے یہ میجر شیئر ہے میرے پاس ہے ریٹار انجارل میرا ہے لاب انسٹری میرا ہے بار کونسلو بھی انہیں کنٹرول کر لینا ہے اور وہ ایک بندہ نومینیٹ کرنا ہے مینیرٹی کا جو اس طرح وہ بھی میں نے کرنا ہے وہ ظاہر ہے وہ بندہ اس ہی کے آگ میں لے گا گورنمنٹ انجارل میریٹ کرنا ہے اگر نہیں کہا دوسری دفتہ آ دیں گے تو بڑے اسے جاتے ہیں جوڈیش ریفارم کی ضرورت تھی نہ دیکھیں آگے یہ ایڈیکٹیف کے ڈومین میں بہت آگے چلی گئی یہاں تک ہے اس نظام کو گرانے کی باتیں ہو رہے ہیں پاکستان میں ہر اس ریفارم کی ضرورت ہے جو پابلک انٹریس کے لیے ہو یہاں پہ ہر وہ ریفارم کی جاتی ہے جو ایڈیکٹیف کے انٹریس میں ہو سب سے بڑا علمیہ اس پاکستان کا یہ ہر وہ ریفارم کی جاتی ہے جو بندہ کہتا ہے میری کرسی بات چاہیے میری کرسی پانچ سال کے لیے وہ چھے سال کے لیے ہو جائے دس سال کے لیے ہو جائے کرسی سے تو یہاں کوئی اتر نہیں چاہتا نہیں اتر کرنے میں ہی رکھے رہتے ہیں یہ آئینی بینچ جو ہے اب یہ آئینی بینچ اگر اس آئینی ترمیم کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو آپ بتائیے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ اس کو واپس لیا جائے چھب اس میں آئینی ترمیم کو یہ جائز ہے آئینی بینچ تو اس سننا نہیں چاہیے اس کو انہیں یہ سن سکتا ہے اب انہوں نے کہا نہیں فل کورٹ تو دیکھیں سندھ کے اندر پوری کورٹ کو آئینی بینچ بنا دیا اس طرح وقتی طور پر پوری سپریم کورٹ کو آئینی بینچ بنا دیا کسی جیج کا کانفلیکٹ اف انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور وہ بینیفیش نہیں ہے اگر آنی ترمیم کا فیصلہ ہونا ہے تو پوری سپریم کورٹ بیٹھ کے یہی طریقہ کار ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی نہ پوم مانے گی نہ کوئی دنیا کا کوئی نمائندہ مانے گا نہ پبلک اطلاع جس کو ایکسپٹ کرے گی کہ اگر اس کو اس طرح برش آوے کر دیا گیا تو دس کانسٹیوشنل بینچ جو کہ اس کا بائی پروٹکٹ ہے وہ تو کیسے ان کے خلاف فیصلہ دیں گے مقصود نشستوں کا تیرہ رکنی جو اقصریتی فیصلہ ہے وہ ابھی فیلڈ پر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے مقصود نشست پاکستان تحریکین صاحب کو دے دینی چاہیے یا یہ جو ریویو ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے دیکھیں یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جب پہلے آیا تھا تو سپریم کورٹ کو ڈیٹیل ججمنٹ دے دینی چاہیے تھی سپریم کورٹ نے بزاتے خود جو ہے وہ آفر کی اس کلیریفیکیشن کی اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے لاؤ پاس کر دیا جب پارلیمنٹ نے لاؤ پاس کر دیا ہے تو اب یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ پہلے یہ تو فیصلہ کر لے کہ آپ نے کہا یہ ہے جب آپ ایک لاؤ کی بات کرتے ہیں جب آپ کا لاؤ موجود ہے اس لاؤ کو انٹرمائنس کر کے آپ فیصلہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشنوں کھڑے کرنے والا قاضی فاجزہ ہے اگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں میڈیا بتا رہوں صاحب ہم نے کوئی کاروائی نہیں کیا ہم نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو انٹرپیٹ چاہی نہیں کیا قاضی فاجزہ اور الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ کے اندر کی اتنی میٹنگز ہوئی ہے ان کے منٹس ریلیز کرا دیں بس آپ کو سارا پاس چلے گا یہ بڑا اچھا ایڈیا ہے یہ نہیں کرا دیں اگر کچھ کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی سپریم کورٹ کے اندر جو آفیشلی آنافیشلی میٹنگ ہوتی رہی ہیں بھائی چیف صاحب کیا کام ایک پارٹی کو اپنے جام پر ملانا کہ اس سے میٹنگ کرنا یہ تو ہم تو جب پارٹی ہوتی ہیں جب ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے جیدیس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی اس کے منٹس ریلیز ہوتی ہیں اس کے منٹس ریلیز ہوتی ہیں اس کے منٹس ریلیز ہوتی ہیں نہیں نہیں اگر دیکھنا ہے بندہ کہتا ہے جی میں بڑا ایماندار ہوں انہوں نے سارا کام ٹرانس پینسی بے کیا ہے تو جو بھی میٹنگ ہوئی ہے آج انتہ کیف الیکشن کمیشن کے کسی وقت چام کے وقت رات کے وقت صبح کے وقت تو ان کو کہیں یہ میٹنگ اس پاکستی بلائی گی تھی جنڈہ تھا اور ایماندار سریز کر دیں آپ کو جیجمنٹ کی ملیمنٹش آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ جنگیر جدون نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ جو سارا ملک میں گن پڑا ہوا ہے یہ سب قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن کا ڈالا ہوا گن ہے قاضی فائز عیسیٰ کہتا رہا کہ میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہوں آپ الیکشن کمیشن اور قاضی فائز عیسیٰ کی میٹنگ کے منٹس ریلیز کروا دیں آپ کو سب پتا چاہ جائے گا قاضی فائز عیسیٰ کا کیا کام ہے اپنے چیمبر میں الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ کرنا یہ سب میٹنگ اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملا ہوا تھا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگر کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ